حکام کی غفلت سامنے آگئی اور چیف فائر افسر کا کہنا ہے کہ آگ معمولی تھی بروقت بجائی جا سکتی تھی تاخیر کے باعث آگ دے باقی حصوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا کولین کے عمل کے بعد ہوتل کو کلیر کر دیا گیا کراچی کے ایک نیجی ہوتل میں آگ لگی گزشتہ شب لگنے والی آگ پر دو گھنٹے کے بعد کابو تو پا لیا گیا لیکن گیارہ افراد جھلس کر جام حق ہو گئی اس میں اب حکام کی غفلت سامنے آگئی ہے چیف فائر افسر کا یہ کہنا ہے کہ سنارکل وقت پر نہیں پہنچی تھی آگ معمولی تھی بروقت بجائی جا سکتی تھی اور تاخیر کے باعث آگ نے باقی حصوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیا ہے کولین کے عمل کے بعد ہوتل کو کلیر کر دیا گیا ہے چیف فائر افسر کے جانب سے یہ بتایا گیا پینسٹھ افراد اس میں زخمی ہوئے جنہیں جناس پتال منتقل کیا گیا جن میں غر ملکی بھی شامل ہیں جبکہ گیارہ افراد جھلس کر جام حق ہو گئے ان میں خواتین بھی شامل ہیں غر ملکی اور تین ڈاکٹرز بھی ان میں شامل ہیں جناس پتال کے قریب یہ ہوتل واقع ہے جہاں پر گزشتہ شب آتش زدگی کا یہ واقعہ پیش آیا دو گھنتے کے جد و جہد کے بعد آگ پر کابو پایا گیا لیکن چونکہ کوئی ایمجنسی ایکزٹ نہیں تھا فائر علام نہیں تھے اس بلڈنگ میں جس کی وجہ سے آگ نے یہاں پر زیادہ نقصان پہنچایا اور گیارہ افراد اس کے باعث بھلس کر جام حق ہو گئے پولنگ کے عمل کے بعد ہوتل کو کلیر کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر کوئی بھی حفاظتی اگزامات نہیں تھا یہاں تک ایمجنسی ایکزٹ کا بھی کوئی بھی راستہ موجود نہیں تھا بھات سے محلاتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے اور ان میں تین غیر ملکی بھی شامل ہیں لیکن کراچی میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن سندھ حکام کی جانب سے اس پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی حکام کی غفلت سامنے آگئی چیف آر آفیسر کا کہنا ہے کہ آگ معمولی تھی بروقت ہو جائی جا سکتی تھی تاخیر کے باعث آگ نے باقی حصوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا چیف آر آفیسر کا یہ کہنا ہے کہ کولینگ کے عمل کے بعد ہوتل کو کلیر قرار دے دیا گیا ہے لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئے روز کراچی میں آتش زدگی کے واقعات پیش آتے ہیں سندھ حکومت اس پر کوئی اقدامات کیوں نہیں اٹھاتی اور جو وسائل ہیں وہ کیوں نہیں انتظامیہ کو فراہم کی جاتے تاکہ فوراً ایسے حادثات پر قابو پائے جا سکے اور نقصان کم سے کم اس میں ہو حادثے میں اب حلاکتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی ہے جن میں تین غیر ملکی بھی شامل ہیں جبکہ تین ڈاکٹرز بھی ان میں شامل ہیں موسیقی